نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقودتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین نازی کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دورت حجم قرآن کا سسلہ جاری صورت النساء کا متعلق کر رہے منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہے لیکن یاد رکھیں کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے اور پھر اطاعت رسول علیہ السلام سے فرار اختیار کرتے تھے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ کرتوت ہم میں پیدا نہ ہو جائیں اس تعلق سے ہم تشریحات میں بعد آپ کے سامنے اپنے اور آپ کی یاد دہانی کے لیے رکھ رہے ہیں متعلقے بڑھا رہے ہیں سور نساء کی آیت نمبر 140 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدْ نَزَّنَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَهُ بِهَا اور یقیناً اللہ تعالیٰ کتاب یعنی قرآن پاک میں تم پر یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے اور ان آیات کا مذاق اڑائے جاتا ہے فَلَا تَقْعُدُ مَعَهُمْ حَبْتَ يَخُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ لوگ مشغول ہو جائیں کہ اس کے سوا کسی اور بات میں اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ اس صورت میں یقیناً تم ان جیسے ہو جاؤ گے یہ حکم اللہ نازل فرما چکا ہے یہ ہم پڑھیں گے سورہ انعام کی آیتہ میں سکسٹی ایٹ میں وہاں تھوڑی وضاعت آئے گی کیا حکم تھا جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے انکار کیا جائے تو ایسی مجلسوں میں مت بیٹھو اگر بیٹھے رہے تم بھی انہی گستاخوں کی طرح ہو جاؤ گے سرکشوں کی طرح ہو جاؤ گے اللہ محفوظ رکھے ہمارے اعتبار سے کیا ہے ایسی تمام محافل اور مجالس ایسے مقامات ایسے کام ایسی گیدرنگز جہاں شریعت کے احکامات کے خلاف ورزی ہوتی ہو ان میں شرکت جائز نہیں سمجھانا بتانا چاہیے تاکہ وہ رک جائیں فرمایے کہ مت بیٹھو جان اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے یا مذاق اڑایا جا رہے بیٹھے رہے تم ان کی طرح ہو جاؤ گے امنکم اذا مثلہم یقیناً اس صورت میں تم ان جیسے ہو جاؤ گے امناللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا بشک اللہ تعالی جمع کرنے والا ہے منافقین کو اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ انجام کے اعتبار سے جہنم میں ہوں گے منافقین کفار کے ساتھ اللہ ہم سب کو معفوظ رکھے اللہ جو انتظار کرتے رہتے ہیں تمہارا اے مسلمانوں فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِنَ اللَّهِ پھر اگر اے مسلمانوں تمہیں اللہ تعالیٰ کے طرح سے فتح مل جائیں قَالُوا أَلَمْنَكُمْ مَعَاكُمْ تو منافقین کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے منافق کہتے ہیں دو مو والے کو مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتا تھا منافقین بنا کر رکھتے تھے کافروں سے بھی مسلمانوں کو فتح مل گئے ہم تو تمہارے ساتھیں مال دو غریمت میں سے حصہ دو یہ رال ٹپکتی تھی ان کی وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر کافروں کے لئے کوئے حصہ ہوتا فتح میں سے قَالُوا تو کہتے اَلَمْ نَسْتَحْبِذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تو کیا ہم تم پر غالب نہیں آگئے تھے اور ہم نے تمہیں بچا نہیں لیا تھا مسلمانوں سے اللہ اکبر تو کافروں کے پاس جا کر ان سے حصہ مانتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں نا ہم نے تمہیں بچا لیا مسلمانوں سے تو یہ مفاد کے غلام ہے نہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہ کافروں کے ساتھ فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا وَلَيْنَ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلِى الْمُؤْمِنِينَ السَّبِينَ اور ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر غلبے کی کوئی رہ عطا نہیں کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے البتہ اس کے دو حصے کر لیں ایک ہے مسلمانوں کا اسلام کا غلبہ دلیل کے میدان میں نظریہ طور پر دلیل کے میدان میں نظریہ کے میدان میں اسلام آج بھی غالب ہے بہت بڑے بڑے لوگ جو اسلام دشمن تھے مجبور ہو گئے اسلام کی حقانیت کو ماننے پر اسلام قبول کر رہے ہیں یہ ایک پوزیٹیف سائٹ رہے ہیں نظریہ کی سطح پر عمل کے میدان میں کیا ہے آج ہم مسلمان مغلوب ہیں مسلمان مغلوب ہیں اسلام نہیں مسلمان مغلوب ہیں اور مسلمان غالب ہوں گے آل امران آیت 149 وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم غالب رہو گے اگر واقعیتاً ایمان ہو ہمارا ایمان اگر ہمیں فجر میں نہیں اٹھا رہا ہمارا ایمان سود نہیں چھوڑا رہا ہمارا ایمان پردہ نہیں کرا رہا ہمارا ایمان قرآن پاک نہیں کھلوا رہا تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے گی ایمان کدھر ہے ادھر ہے ادھر نہیں ہے تو عمل کے میدان میں مسلمان غالب نہیں ہیں آج مغلوب ہیں اسلام نظریہ کے میدان میں غالب ہے مسلمان اسلام کو تھامیں تو اسلام عمل کے میدان میں بھی سسٹم کے سطح پر بھی غالب ہوگا اس کو اس انداز سے سمجھنا چاہیے وَلَيَّ جَعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ السَّبِيلَ اور اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو مسلمانوں پر کوئی غلبے کی رق نہیں دے گا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ بے شک منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے کا جواب دے گا اللہ کو دھوکہ تو کوئی نہیں دے سکتا اللہ والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ اپنی طرح نسبت فرما کر ایمان والوں کو ڈیفینڈ فرما رہا ہے اور منافقین کی سرزنش فرما رہا ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَاللَّهِ ان کے دھوکے کا جواب دے گا وَإِذَا قَوْمُ إِلَى الصَّلَادِ قَوْمُ كُسَالَ وَجَبْ وہ نماز کو کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں يُرَاؤُونَ النَّاسَ وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی تھوڑا یہ منافقین کی صفات بیان ہو رہی نا نماز میں سستی کرتے ہیں دکھاوے کیلئے نماز پڑھتے ادا کرتے ہیں اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں اب ہمارا حال کیا ہے اللہ اکبر پانچوں کی پانچوں نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں ہم مسلمان اور وہ منافق مسجد نبوی میں آکر نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے پانچوں ادا کرتے تھے تاکہ مسلمان مانا جائے حالکہ جھوٹے تھے ہم پانچوں ضائع کرتے ہوئے کوئی ٹینشن نہیں لیتے ہم دو مسلمان ہیں استغفراللہ کہاں کھڑے آج ہم اللہ اکبر سستیہ نماز میں پوری کی پوری نماز ضائع پانچوں کی پانچوں ضائع استغفراللہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور اللہ کا ذکر وہ منافقی نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا ہماری نمازیں تیز رفتاری کے ساتھ تو نہیں ہوتی ترابی تیز رفتاری کے ساتھ جان چڑھانے کے لیے تو نہیں ہوتی استغفراللہ حدیث شریف پہلے ذکر کی گئی بدترین چور کون حدیث میں آیا جو نماز کی چوری کرے جلدی جلدی پڑھتا ہے استغفراللہ اب منافقین پھر بیان مدردبین بین ذالک اس کے درمیان یہ لٹکے ہوئے ہیں لا الہا لا الہا ولا الہا نہ ان مسلمانوں کے طرف نہ ان کافروں کے طرف کسی کے ساتھ میں مخلص نہیں مفاد کے غلام مفاد کے بندے ہیں وَمَنْ يُضُلِلِ اللَّهُ فَلَمْ تَعْجِدَ لَهُ سَبِيرًا اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو آپ اس کے لئے کوئی راہ ہدایت کی نہیں پائیں گے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اے ایمان والوں کافروں کو دوست نہ بناو ایمان والوں کے مقابلے میں یہ موضوعات پہلے بھی آئے اَتُعْجِدُونَ أَمْتَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ مُبِينَ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا واضح سریع الزام لے لو یعنی کافروں کو دوست بناتے ہو مسلمانوں کو چھوڑ کر یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے غدب کو دعوت دینے کے لیے ہی کافی ہے اِمْنَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ بِلَا شُبَى مُنَافِقِينَ جہنم کی آگ کے نچلے درجے میں ہوں گے درکات کا لفظ ہے جنت کے درجات اوپر جہنم کے درکات نیچے سب سے نچلے طبقے میں جہنم کی آگ میں منافقین ہوں گے وَلَمْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور آپ ان کے لئے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے اللہم اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اَلَّا ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ سرم اَلَّا اللَّهُمَ طَاحِرْ قُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ حضور نے حدیث سکھائی ہے ہمارے لئے سکھائی اَلَّا ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے ہاں اگر توبہ کر لیں تو اللہ معاف فرمائے گا اَلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَأَصْلَحُوا وَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ مگر یہ کہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر لیا فَأُلَائِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے سچی توبہ ایمان دل میں ہو تو عمل ثبوت پیش کریں اللہ کو مراد اس کی رسی قرآن پاک کو تھامنا ایمان کی بڑوت نہیں ہوگی اور دین اللہ کے لئے خالص کر لیں اور پورے کے پورے دین پر عمل کی کوشش میں لگ جائیں تو پھر یہ سچے ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے وَأَصَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ جل ایمان والوں کو بڑا عجر بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا اگلی آیت کریمہ پانچ پر پارے کی آخری آیت تو ہے دل کے کانوں سے سنیے گا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ مِعْذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ اگر تم شکر ادا کرو اور تم ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ کو معذلہ کو خوشی تو نہیں کہ تمہیں عذاب دے اللہ کو کیا پڑھی اگر تم شکر ادا کرو اور تم ایمان لائے رکھو اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ مِعْذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ اگر تم شکر ادا کرو ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا وَكَانَ اللَّهُ شَاکِرٍ عَلِيمًا اور اللہ تعالی قدر دانی فرمانے والا اور علم رکھنے والا ہے اللہ کے لئے شاکر کا لفظ آیا اللہ بندہ شکر کرے اللہ قدر فرماتا ہے شاکر کا ترجمہ اللہ کے لئے کیا ہوگا اللہ قدر دانی فرماتا ہے اللہ علم رکھنے والا ہے ہاں ایمان سچا دل میں بھی ہو اور شکر زبان سے بھی اللہ کی تعریف شکر دل سے بھی اللہ کی نعمتوں کے اطراف پہلے دل سے شکر زبان سے شکر اور پورے وجود سے شکر کیا ہے اپنے آپ کو چوبیس گھنٹے اللہ کی اطاعت میں لگانے کی حتی الامکان کوشش کرنا ایمان اور عمل اطاعت میں لگ جاؤ تو پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں اللہ مچا لے گا وَكَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ قدر دانی فرمانے والا خوب علم رکھنے والا ہے لا يحب اللہ الجہرہ چھڑے پارے کا آغاز ہے الحمدللہ لا يحب اللہ الجہرہ بِسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِم اللہ تعالیٰ کسی کی بری بات کا اعلانی ذکر کرنا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو بری باتیں معاشرے میں ان کو بیان کرنا اعلانی توپت چرچہ کرنا پسند نہیں اور آج کیا ہنڈل کی باتیں اس نے اس کو یہ کہہ دیا اس نے اس کو یہ کہہ دیا اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا دن رات یہی برائییں در برائییں ہو رہی ہیں یہ پسندیدہ بات نہیں معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے اور جن کو برائیوں کا نہیں پتا وہ بھی برائیوں کی طرح اور مائل ہوتے ہیں استغفر اللہ مگر یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہو ظلم کی داد رسی کے لئے کوئی بات بیان کر سکتا ہے پوری دنیا میں ڈھنڈورہ نہ پیٹے صحیح آثورٹی کے پاس جائے گا اپنے ادارے کے سربراہ کے پاس جائے گا مطالق آفیسر کے پاس جائے گا خاندان کا مانے تو خاندان کے بڑے کے پاس جائے گا عدالتی کاروائی تو جج کے پاس جائے گا گوائی دے گا ٹھیک ہے لیکن ڈھنڈورہ پیٹ کا بدنام کرنا غیبتیں کرنا بلکل غیر اخلاقی معاملات ہیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور اللہ تعالی خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے اِمْ تُبْدُو خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُ عَنْ سُوْئِن اگر تم کوئی اعلانی طور پر بھلائی کا عمل کرو یا اسے پوشیدہ رکھو یا معاف کر دو کسی برائی کو فَإِمْنَ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا تو بے شک اللہ تعالی بھی بہت معاف فرمانے والا خوب قدرت رکھنے والا ہے اعلانی عمل اللہ قبول فرمائے گا نوافر پسندید ہے کہ بندہ پوشیدہ طور پر ادا کرے نفلی صدقات وغیرہ پوشیدہ طور پر دے تو تم اعلانی طور پر بھلائی کا عمل کرو پوشیدہ رکھو یا تم کسی کو معاف کر دو یہ خیر کے کاموں کی ترغیب دلائی کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہیں معاف فرما دے بلکل تو اللہ کرے تم لوگوں کو معاف کرو تم لوگوں کو معاف کرو کہ اللہ تمہیں معاف فرمانے گا سبحان اللہ اگلی آیت کریمہ میں پکے کافروں کا بیان اور اس آیت میں توجہ رہے کہ اس میں فتنے کے بہت سارے پہلوں کو بیان اللہ کا انکار تمام رسولوں کا انکار کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا اللہ کی اطاعت کریں گے پیغمبر کی نہیں کریں گے ایسے سارے فتنوں کو ایک ہی آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرما دیا ہے ارشاد ہوا اِمْنَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالی اور اس کے رسولوں کا وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُّلِهِ اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں اللہ کی اطاعت کریں گے رسولوں کی نہیں کریں گے یہ تو انکار سنت والی بات ہے یہ تو منافقت والی بات ہے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان چاہتے ہیں کہ فرق کریں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدِيُ وَنَكْفُرُ بِبَعْدِيُ اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے یہ فرق پیغمبروں میں وَيُرِيدُونَ أَيَتَّخِذُ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلَ اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان سے کوئی راستہ نکال لیں چلو جی کوئی رام کہتا ہے کوئی رحمان کہتا ہے کوئی گوڑ کہتا ہے سب کو ملا کر ایک مشر بنا دو ایک گلوبل ریلیجن بنا دو استغفراللہ یہ یونٹی آف ریلیجن کی بات وحدتِ عدیان کا فتنہ یہ بھی یہی ہے اللہ نے چار باتیں بیان فرما دی اللہ رسولوں کو انکار یہ کھلے کافر نمبر دو اللہ اس کے رسولوں کے درمیان فرق اللہ کی اطاعت کریں گے اللہ کے رسولوں کی اطاعت نہیں کریں گے یہ منکرین سنت والا طرزی عمل کچھ رسولوں کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے یہودوں نے سارہ والا طرزی عمل اور درمیان درمیان سے سب کا مکسر بنا لگی آج کے دور کا فتنہ کہ سب کے لئے ایکسپٹیبل ہو جائے چلو کوئی موسیٰ کو مانتا ہے کوئی عیسیٰ کو مانتا ہے کوئی محمد مصطفیٰ کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرق پڑتا ہے کوئی ان کو نہیں مانتا ہے فرق یہی تو پڑتا ہے بھائی ایمان یہ ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کو ماننا اب ایمان ہے یہ چاروں باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے ان فتنوں کے ذکر کرنے کے بعد یہی لوگ پکے کافر ہیں ہم نے کافروں کے لئے زلط والا عذاب تیار کر رکھا ہے اس کے برقس ایمان والے کیسے ہوتے ہیں فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہی ولم یفرقوا بین آحدیں منہم اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اولائیک السوف یعطیہم اجورہم یہ وہ لوگ ہیں انقریب اللہ ان کو ان کے عجر عطا فرمائے گا وکان اللہ غفور ورحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں کسی میں فرق نہیں کرتے اللہ کی اطاعت کی بھی بات کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کی بھی بات کرتے ہیں یہ پکے سچے ایمان والے اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شامل رکھے ناظر اترام اکیس رکو ہوئے سور نساء کے جی ابھی تین رکو باقی ہیں ماشاءاللہ اور ایک تویس اس نے کلام آیا جس میں سچے ایمان والوں کا ذکر بھی آ گیا ایمان کی جھوٹے دعوے دار منافقین کا ذکر بھی آ گیا اور ہمارے لئے بھی عبرت و سمق آموزی کا سامان آ گیا اب پھر اہلِ کتاب کا تذکرہ آ رہا ہے ان میں نصارہ کا ذکر بھی آئے گا یہود کا ذکر بھی آئے گا اور کچھ مدامی ہم پہلے پڑھ کر آ چکے اب ایک دلچس صورتحال ہے پہلے ہم کہتے رہے بعد میں آئے گا اب ہم کہہ رہے ہیں پہلے آ چکا تو سچی بات ہے کہ جو پہلے آ چکا وہ آ چکا جو بعد میں آئے گا وہ آئے گا اور جب ورناس تک پہنچیں گے تو یہ جملہ واپس لے رہیں گے اب سب آ چکا ترجمے اور مختصر تشریح کی حد تک پھر اللہ ہمیں شوق دے کہ ہم قرآن پاک کو جاری رکھیں جیسے کہ کیو ٹی وی پر ماہ رمضان میں بھی اور ماہ رمضان کے بعد بھی قرآن پاک کے حوالے سے بہت سارے پرگرامز رمضان کا تحفہ قرآن ہے جی رمضان کا تحفہ قرآن ہے وہ ہمارے پاس رہے گا رمضان کے بعد اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ جاری رکھیں گے آئے حوپسو اور آئے پریسو میں دعا کرتا ہوں اور اس بات کی امید کرتا ہوں اب بیان اگلے رکو میں بائیس رکو میں اہلِ کتاب کے تعلق سے ان کے ذیل میں بھی کچھ ذکر منافقین کا پھر آئے گا فرمایا اہلِ کتاب آپ سے سوال کرتے کہ ان پر آسمان سے کتاب اتار لائیں فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ تو وہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھا فَقَالُوا أَرِنَ اللَّهَ جَهْرَتًا فَآخَذَتْهُمُ السَّاعِقَةُ بِذُلْمِهِمْ تو ان لوگوں نے کہا ہمیں تو اللہ کو اعلانیاں کھل لم کھلہ دکھا دیجئے پس انہیں بجلی نے آ پکڑا ان کے ظلم کی وجہ سے ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ پھر ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود کے طور پر اختیار کر لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں فَاعَفَوْنَ عَمْ ذَلِكَ پس ہم نے ان سے درگزر کیا وَآتِنَ مُوسَى سُلْطَانَ مُبِينَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا واضح غلبہ عطا فرمایا یہ کہتا ہے توراد لکھی گئے دی قرآن بھی ایک ہی دفعہ آ جائے اللہ تعالیٰ بعد میں اس کی وضاعت آگے عطا فرمائے گا تدریجاً آیا قرآن پا دوسری بات موسیٰ علیہ السلام سے تقاضی کیتے ہیں کہ اللہ کو کھل ہم کھلا دکھا دیں اللہ نے بجلی نازل کر کے ان لوگوں کو حلاک کر دیا اور دوبارہ زندگی دی تھی یہ بات البقرہ میں اشارتاً آ چکی ہے بچھڑے کی پوجہ بارٹ کا بیان پہلے آ چکا اگلی آیت میں جو بات آ رہی ہے وہ آگے سورہ آراف میں پھر آئے گی قدر تفسیر سے انشاءاللہ پہلے مختصر آئی ہے اتنی بات ہم عدل کے ساتھ کر رہے ہیں آراف میں تفسیر آئے گی انشاءاللہ سورہ آراف میں ورفعنا فوقہم الطور اور ہم نے ان کے اوپر بلند کیا طور پہاڑ کو بمی ثاقہم اسے آہد لینے کی غرص سے وقلنا لہو ادخل الباب سجدہ اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا جب داخل ہونا دروازے سے آجزی کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا وقلنا لہم لا تعدو فی السبدی واخذنا منہم میتاقا غنیظا اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرنا اور ہم نے ان سے مضبوط آہد لیا تھا ہفتے والوں کا واقعہ پہلے بھی بس مختصر آیا العراف رکو نمبر اکیس کچھ دنوں میں انشاءاللہ وہاں تک ہم پہنچیں گے وہاں تفصیل آ جائے گی فَبِمَا نَقُدِّهِمْ مِنْتَاقَهُمْ ان کو سزا ملی ان احل کتاب کا ذکر ان کو سزا ملی اس وجہ سے کہ ان کے اہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے وَقُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ مِغَيْرِ حَقِّمْ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفِ اور ان کے اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار کرنے اور ان لوگوں کے انبیاء کو نہ قتل شہید کرنے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں بل تبع اللہ علیہا بِقُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَدِينَ بلکہ اللہ نے ان لوگوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی پس یہ تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں یہ موضوعات پہلے مختصرا آ چکے وَبِقُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُحْتَانًا عظیمًا اور ان کو سزا ملی ان کے کفر اور مریم علیہ السلام پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتِلْنَا الْمَسِيحَ عِيْسَ بْنَا مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے بھی سزا ملی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا یعنی شہیر اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام اللہ اکبر پیغمبر کے قتل کی بات کر رہے ہیں استغفراللہ حلقی بات غلط وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّحَ لَهُمْ اور ان لوگوں نے ان عیسیٰ علیہ السلام کو سوری نہیں دی اور ان لوگوں نے ان عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے ان کو سوری بھی بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا یہ بات ہم نے آل عمران آیت چون اور پچپن میں پڑھی اللہ نے ان کے مکر کا جواب دیا اور وہ انجیرِ برنباس کا حوالہ دیا گیا جو مطابقت محسوس ہوتی ہے قرآن پاک کے بیان سے کہ جس شخص نے غداری کی اس کی شکل کو بدل دیا گیا جو گرفتار کرانے کے لیے آیت رومی اہلکاروں کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آسمانوں پر بلند کر لیا وَلَاكِن شُبِّحَ لَهُمْ اور ان لوگوں کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُ فِيهِ نَفِي شَكِّ مِّن اور بے شک جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں یقیناً وہ اس بارے میں شک میں مبتلا ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا تِبَاعُ الظَّن وہ گمان کی پیروی کے سوا گمان کی پیروی کے سوا ان لوگوں کو اس بات کا کوئی علمی ٹکے لگا رہے ہیں کوئی حقیق علمی اور حقیق علم اب قرآن اللہ تعالی کی طرح سے عطا کر رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَ اور ان لوگوں نے یقیناً ام عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ تعالی نے ام عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف پورا سالم بلند فرما لیا یہ بات بھی آل عمران آیت پچپن میں تھوڑی سی آئی تھی اور ہم نے کہا تھا تفاصیل کا مطالعہ کیجئے گا تفصیل کا یہاں موقع نہیں بَرْرَفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللہ نے اپنی طرف عیسیٰ علیہ السلام پورا سہی سالم بلند فرما لیا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے وَإِمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور احلِ کتاب میں سے کوئی نہیں رہے گا مگر یہ کہ ان پر اپنی موت سے پہلے ضرور ایمان لائے گا یہ ایک ترجمہ اس کے مطابق تشریح کیا ہے مفسرین نے لکھا احلِ کتاب یہود و نصارہ جب ان کے انتقال کا موقع آتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت ان کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے مگر اب موت کا معاملہ تو قبول تو نہیں ہوتا ایمان کا معاملہ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت پیش کر دی جاتی ہے اسلاف سے یہی تفسیر ایک چلی آرہی دوسری تفسیر اور ترجمہ کیا ہے اور احلِ کتاب میں سے کوئی نہیں رہے گا مگر ان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا ان کے ویسال سے پہلے کیا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو تو صحیح سالم اللہ نے بلند فرما لیا احادیث میں وضاحت قیامت سے قبل تشریف لائیں گے بھرپور زندگی بسر کریں گے پھر ان کا ویسال بھی ہوگا اس سے قبل یہود تو ہو جائیں گے ختم دجال قتل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہود کا ہو جائے کا صفایہ اور احلِ کتاب میں سے نصارہ و اسلام قبول کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے یہ بھی دوسرا ترجمہ اور دوسری تفسیر اسلاف سے چلی آ رہی ہے کہ احلِ کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وسال سے قبل ان پر ایمان لے آئے گا مزید تفسیر تفاصیر میں دیکھئے گا وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكُونُ عَلِهِمْ شَهِيدًا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام سوہید کی دعوت دیتے تھے یہ بات قیامت کے دن وہ پیش کریں گے اور یہ ذکر سورہ مائدہ کے آخری دو رکوعوں میں انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مقالمہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن وہاں ہم پڑھیں گے اب یہود پر کچھ باتیں ان کے تعلق سے بیان ہو رہی فرمایا کہ فَبِذُلْمِ مِنَ الَّذِينَ حَرَّمْنَا عَلِهِمْ طَيِّبَاتٍ اَوْحِلَّتْ لَهُمْ پس ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لئے حلال تھی حرام کر دی ان کے یہود کے ظلم کی وجہ سے وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کَثِيرًا اور ان کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حلال چیز ان پر حرام کی یہ سزا تھی یہ بات ہم پڑھیں گے سورِ انعام آیت نمبر 146 میں وضع تھوڑی مہاں پر آئے گی کچھ حلال چیزیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے یہود کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام کی کیوں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے پہلا جرم دوسرا جرم وَأَخْذِهِمُ الرِّمَا وَقَدْنُهُ عَنْهُ اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا سود پچھتی الہامی کتابوں میں بھی حرام اور قرآن پاک نے اس کو حرام قرار دیا مگر یہ سود قوری کرتے تھے وَأَقْنِهِمْ أَمْوَالَمْ نَاسِبِ الْبَاطِلِ اور لوگوں کے مال ناحق طریقے پر کھانے کی وجہ سے تیسرا جرم تو اللہ نے حلال چیزوں پر روک دی یہ سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں روک دیتا ہے لوگوں کے نافرمانیوں کے وجہ سے ہم بھی دائیں بھائیں اپنے حالات پر غور کر لیں مسائل اور مسائل بڑھ رہے ہیں حلال بھی ہمیں میسر نہیں آ پا رہا کئی ہماری نافرمانیوں کی سزا تو نہیں توجہ کی ضرورت ہے اللہ میں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے فرمایا وَآَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَذِيمًا اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکنِ رواسخونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ لیکن ان میں سے جو علم پختہ ہیں اور جو ایمان والے ہیں يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وہ اس پر ایمان بلاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اے نبی علیہ السلام اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکاة عدا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لکھنے والے ہیں اولائِكَ سَنُؤْتِهِمْ عَجْرًا عَظِيمًا ایسے لوگوں کم ضرور جل بڑا عجر عطا کریں گے یہ تبازن والا پہلو آگئے عدل والا پہلو آگیا وہ خیر کی خوبی خیر کی بات تھی اہلِ کتاب میں سے قرآنِ پاک نے اس کو بھی یہاں پر نقل فرما دیا اللہ یہ صفات ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دین سے محبت عطا فرمائے دین پر یقین عطا فرمائے دین کو سیکھنے کی توفیق دے اور دین پر عمل کی توفیق دے اور دین کی دعوت اور دین کے نظام کے قیام کے جد و جہود کے ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ